بڑی بڑی گوشٹی بڑی ڈیڑھ بڑی ڈیڑڑی دھولو لیکن آپ میلے میں جائیں گی جب تک دوک لو جلی بھی تو لوکے نہ لائیں تب تک تو میلہ ہی دورا میلہ میں گھومنے کا سوق پریٹرن کی ادھک اچھا گلت ناری کی سنگتی اسط پرس کا سنگ یہ سب چیزیں ناری کو ختم کر دیتی ہیں کسی بھی کام کا نئی رہنے دیتی اس لئے مات شکتی کو ان دوستوں سے بچنا چاہیے اس تریڈام پت ردینہ ہم اپنے بھی نند تے ناری اپنے پتی کے سنگ رہتی ہے تو یہ نندہ کی بات نہیں ہے یہ اس کے لئے بہت سمان کی بات ہے اگر تم سے کوئی کہتا ہے کہ تو ہر سمیں اپنے آدمی کے سنگ تو کیا پسوں کے سنگ رہے گی آدمی کے سنگ نہیں رہے گی تو آئی آدمی کے ساتھ ہے بہت کہتی ہیں ارے تیرا کیا جی تو بجار کبھی آتی نہیں ہے کبھی سہیلی کے پاس بیٹھتی نہیں ہے بس ہر سمیں آدمی کی سیو کیا ہے یہ آدمی کی سیو یہ وہی اس طرح ایسی بات کرتی ہیں جن کے سو بھاگی میں یہ چھن لکھے نہیں ہیں یہ سب باتیں میرے تاؤنے نہیں لکھیں یہ بھگوان ویاس نے لکھیں ہیں اور بڑا ان کا یہ انوہب ہے اور مجھے آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے یہ بات میں جس نے مجھے جنم دیا ہے میں اپنی ماں کو بھی کہنے میں نہیں چکوں گا گرند کی بات ہے یہ سب کے لئے جو ناری پتی کے سمرکشن میں رہتی ہے اس میں لکھائے کہ ساکچھات سنکر کی پاروتی کے روپ میں ہوئے پتی کے سمرکشن میں رہتی ہے آنند کر دیا ناری کو چاہیے کہ اس کا پتی آیوگی ہے پڑا لکھا نہیں ہے تو بھی وہ سب کے سامنے یہ نہ کہہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے تو پڑے لکھے ہی نہیں ہیں ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے وہ پتی کا بھول کر کے بھی اپمان نہ کریں آیوگی ہونے پر بھی پتی کے لئے بھی کہہے کہ تم کتنے بھی سمرانت ہو تم بہت سندر ہو ناری تمہاری پدلی سندر نہیں ہے کبھی بھی بھول کر کے بھی سامنے اس کا اپمان مت کر دینا وہ ورڈن ہے لکھائیں ناری کیسی بھی ہے سندر ہے کہ سندر نہیں ہے لیکن اس کی کوکھ اتنی سندر ہے کہ وہ ودوانوں کو جنم دیتی ہے گڑوانوں کو جنم دیتی ہے اس کی کوکھ کو بندن ہونا چاہیے کوکھ کو پڑام ہونا چاہیے آج میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا کسی بہن کو دونوں باجوہاں یہاں سے کٹیں کسی ایکسیڈنٹ میں باجوہاں کٹ گئی ہوگی اس کا چھوٹا سا بیٹا اپنے دونوں پاموں سے وہ بچے کو کپڑا پہنا رہی ہے اپنی دونوں ٹانگوں سے پاموں سے ہی وہ بچے کے کپڑے اتار رہی ہے اور اتنا سندر ہے اس کو باجوہاں نہیں ہیں ایسی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئی ہوں گی باجوہاں اس کا بچہ اتنا سندر ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو کشن کے روح میں دیکھ لو اتنا سندر بچہ اب کیا کہو گے اس ناری کی کوکھ کو پرنام نہیں ہے بندن نہیں ہے اس کو باجوہاں ہیں کہ نہیں ہیں وہ سندر ہے کہ نہیں ہیں لیکن دھنواز پرنام اس کی کوکھ کے لیے ہے جس نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس کو دیکھنے میں کشن کی سکل نہ جراتی ہے جو چمڑے کے پوجاری ہیں اتیاد ہی آپ کی جو پرسند ہیں ان سبھی کے اتنا سبھی جاننے کے لیے ایوام پراشین رسی مہرسیوں کی پدتی سے گھر میں رودھرہ وشک کرنے کے لیے آج ہی پرم پوچھی آچاسری کونسک جی مارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ایوام بیل آئیکن اوست دوائیں کیونکہ 20 جن 2021 گنگا دسہرہ کے سو پاون اوسر پر پوچھے مہارسری جی کے پاون ساندھ میں مہارودھرہ وشک ایوام گنگا ارچن جس میں آپ سبھی بھکت جڑ کر اپنے گھر پر پوچھے مہارسری جی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر بھی رودھرہ وشک کریں ایوام اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں تاکہ سبھی بھکت اس مہارودھرہ وشک میں جڑ کر کے اپنے گھر پر پوچھے مہارسری جی کے ساتھ ساتھ اس مہارودھرہ وشک کو کر سکیں جیسی رادے ایسے لوگ گڑوان ناری کا عدر نہیں کر پاتے وہ سفید چمڑا دیکھتے ہیں وہ اس کی گڑوطہ نہیں دیکھتے لیکن اس کے اپرادوں کا ورڈن کیا ہے ایسا پرس بکھر جاتا ہے اس کا دھرم کرم لگتا نہیں ہے کوئی بھی کبھی بھی ناری کا اپمان نہ کر دینا وہ ورڈن ہے کہا کہ اس کا اپمان تمہارے پوروجوں کی آنکھ سے ردر کے آنسوں نکال دے گا رکھت کے آنسوں نکال دے گا تو میں تو اسے گورپ پردانت کرنا چاہیے جس نے تمہارے خاندان کو بڑھانے کے لیے ایک سندر بچے کو پیدا کیا ہے تمہارا خاندان اس کے رنڈ سے کبھی ارڈ نہیں ہو سکتا